موسیقی 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 وہ تو خیر یقین مانی ہے کہ یہ تربیت کا اثر ہے وہ جب میں گھسی ہوں تب ہی میں نے شارک سے کہا کہ جس طرح انہوں نے مجھے گاڑی سے ریسیف کیا مجھے اتنا اچھا لگا میں کہا یہ تربیت ہے گھر کی جو پہلے قدم سے دکھتی ہے اور وہ یقیناً ماں کی گوز سے ہی شروع ہوتی ہے کس طرح کے ہسپنڈ ہیں یہ راج ہو جائے ایسے ہیمن بینگ بھی اور ہسپنڈ اور ایک والد کی حیثیت سے بھی باہی کی حیثیت سے بھی اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ لیڈر کے ایسی ایسی اور پولیٹیشن کے ایسی ایسی بھی ان میں ما شاء اللہ تقریباً ساری خوبیاں ہیں گھر میں تو نہیں پولیٹکس کرتے ہیں نہیں بالکل نہیں جب گھر آتے ہیں تو پولیٹکس سب کچھ باہر ہوتا ہے آجا یہ آپ کی طرف سوڈر ہے کہ راجہ صاحب گھر میں آپ نے صرف راجہ بن کے آنا ہے میرے راجہ بن کے آنا ہے جتنی پولیٹکسوں سے باہر چھوڑ کر آئیے آجا یہ جو ہی میر گیٹس سے انٹر ہوں گے تو بس آوال دینی شروع کر دیں گے نسرت کہاں ہو سالار کی در آئے مطلب ہر ایکوں نے اتنا ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور یہ جتنے مرضی تھکے ہوئے حالانکہ ان کا 24 آرز کا بزنس ہے پولیٹکس میں تو ان کا رات دین ایک ہوتا ہے بیٹیوں کی طرف آتے ہیں اببا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے بچپن سے لے کر اب تک اببو کی ہمارے سے بہت زیادہ ایک کلوز جو ایک خطنہ بانڈ ہے ہمارا ہم سب بہن بھائیوں کا اور سنس چائل روڈ بھی ہمارا یہ تھا کہ از ای فیملی ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کبھی امی اببو کے بغیر کہیں نہیں گئے تو یہ تھا کہ اببو کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ صبح اب بچوں کو چھوڑتے ہیں سکول تو واپس آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو ہاں پہ گارڈ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جی باجی صاحب جو ہیں اگر آپ پانچ منٹ بھی لیٹ ہوتی ہیں تو اببو ضرور یا تو باہر ہوتے ہیں یا تو پھر مجھے کالز کر رہے ہوتے ہیں اببو جزیں گھر پہ نہ ہوں یا امی نہ ہوں خاص طور پر اببو کی آواز نہ آئے تو میں وہیں سے واپس چلی جاتی ہوں بلکہ پھر بھائیوں کے کالز آتے ہیں ہم تھے گھر پہ تم ہم سے نہیں ملی اببو سے ہے کہ اببو کی نہیں تم نے آواز ہونے اببو کا تو بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے ہماری اس میں زندگی میں اور میرا خیال سے کہ اببو کے بغیر ہم کچھ بھی ہیں جب راجر صاحب ایک بہت ڈرامائی انداز میں وزیراعاصم بن گئے تھے کیا آپ لوگ کی زندگی میں کیا اس کا چینج آئے تھا اتنے سمودلی سب کچھ ہوا کہ اببو نے نہ تو کچیز ایسی کوئی شو ہمیں کرائی بلکل نورمل ہم اس میں تھے ایک دم ٹی وی پہ آیا کہ اببو کا نام آرہ گیا آرہ ہے بسکلی اببو نے شروع سے ہمارے اندر یہ چیز تھی کہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہنا ہے اور یہ اببو کا پیار دیکھیں کہ میں نے کہا بتائینا ہم بہت کلوز ہیں آپس میں کلوز ہیں تو یہ چیز اس لئے وہ تو میں خیال سے بہت زندگی کا اہم وہ تھا میں گہتی ہوں وہ علا تو ویسے مومنٹس بھی کبھی نہیں آئیں آپ کی زندگی میں کس طرح کا چینج آئے آپ کی فرینڈز نے فون کے کہا اب تو وزیراعظم کی بی 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 ہو آپ تو ہم سے نظریں ملاو گی میرے میں کوئی خاص یہ نہیں آئی سادیا پی ایم ہاؤس میں جا کے بھی جو میں نے پہلا قدم رکھا ہے تو مجھے ایک طرح سے یہ ہو رہا تھا کہ یا اللہی اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو ہم اس کے مطابق جو ہے اس کے وہ تقاضے جو ڈیمار سے پوری کر سکے یہاں آتے ہیں خورم صاحب کی طرف آپ کے بڑے سابزہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں کیسا چینج آیا تھا میرا خیال ہے کہ تبدیل یہ تھی کہ زیادہ احساس ہوا ملک میں لوگوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھنے کا قریب سے مزید موقع ملا اور اس چھوٹے ٹینیور میں راجہ صاحب نے کوشش کی کہ جس حد تک ہو سکے جس حد تک ممکن ہو ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے جو قولیٹی آف لائف ہے اس میں بہتری لے ملک کا وزیر آزم ہونا تو پھر آپ کے دوستوں نے بڑے فون کیوں گے دس ہزار طرح کے کام ہوتے لوگوں کیا آپ کو پتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی تھی بہت اوپر چلی گئی تھی کئی دفعہ تھوڑی آکورٹ پولیشن آتی تھی کہ جب دوست تھوڑے نراض کی کا اظہار بھی کئی دفعہ کر دیتے تھے گھر کا داماد جو ہوتا ہے کہتے ہیں داماد تو ہم سب کے لیے ہماری فیملیز میں بھی یہ بتایا کہ بیٹے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے آپ کی شان بھی کوئی غستاخی ہوئی تو داماد جی آپ کی زندگی میں کس طرح کا یہ خوبصورت چینج تھا کبھی اس گھر میں خود کو داماد فیل نہیں کی ہے تو بی ویری فرنک این آنسٹ میں گھر کا فرد ہوں اور میں سیول سرسز میں تھا پہلے رائے صاحب جب وزیراعظم بنے اس وقت ان سے پہلے یوسف عزا گلانی صاحب وزیراعظم تھے تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا بہت دلچسپ واقع ہوا جتن رائے صاحب نے اوت لیا تو مجھے گلانی صاحب نے کہا اب تو آپ زیادہ خوش ہوں گے ہاں سرسر آ رہے یہ ہے کہ پریشرز بہت بار گئے تھے میرے دوست سے انسرسز میں تھے یہ بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ میرا کہا ہوا کوئی بھی جائز کام کسی دوست کے حوالے سے انکل نے کبھی ریفیوز نہیں کیا شارو پتائیں ماشاءاللہ آپ بیریسٹر ہیں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اببا کی طرف سے پریشر تھا کہ لاغ کرنا ہے والد صاحب نے ہمیں کبھی کسی چیز پر مجبور نہیں کیا جی اچھا وہ ہمیں انہیں اس را فری ہینڈ دیا لیکن اللہ کا شکر ہے he has been very supportive throughout میرا اپنا شوق تھا انہیں مجھے فولی سپورٹ کیا انہیں مجھے باہر بھیجا وہاں پر میں نے باہر اٹلاک کیا اس کے بعد میں نے کہا جی میں علمبی کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا جی بالکل کریں he gave me a فری ہینڈ بیسکلی جی اچھا پاکستان میں سستی بجلی بنانے کے تمام ذرائع موجود ہیں پھر کیوں آپ نے پاور رینٹل جو رینٹل پاور پلانٹ کا جو تھا نا یہ میرے زمانے میں نہیں تھا اچھا یہ تو مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا دو پلانٹ لگ بھی چکے تھے اور باقی پائپ لائن میں تھے ہم لوگ الزامات لگا دے تھے بے گناہ ثابت کرنا ہے تو جس پر الزامات لگتے ہیں وہ کریں الزامات لگانے والا فری ہے جو مرضی کہہ دیں ہمارے پر کرپشن کے چارجز لگے اب میاں نواز شریف صاحب پر کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں کہ ندی پور میں یہ ہو گیا فلاں پر یہ ہو گیا اب وہ ہی پلانٹ جائز ہو گئے ہیں اچھا ان کا نام بدل دیا گیا ہے رینٹل کے بجائے اب ان کا نام ہے شارٹ ٹم آئی پی پی اور جس قیمت پہ ہم بجلی لے رہے تھے اس سے کہیں زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودری وہ کوئی ہمارے پر زیادہ ہی مہربان تھے ہر بات کا سوگو موٹو لیتے تھے اور پھر وہ اس کی ایک ہائپ کریئٹ ہو جاتی تھی اور آپ دیکھیں کہ وہ خود بخود چیزیں فیضل اوٹ ہو رہی ہیں کہ میں نے از خود بطور وزیراعظم جو تھا وہ چیف جسٹس پاکستان کو خط لے آپ یہ کریں کہ ایک کمیشن بنائیں بہترین انویسٹیگیٹر اس پر رکھیں اور دو مہینے کا ٹائم دیں تین مہینے کا ٹائم دیں اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کو سزا دیں اور اگر کوئی جرم نہیں ہوا تو اس کو باعزدہ طور پر اسے اس معاملے کو ختم کریں کیوں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھے کنٹیمٹ آف کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹس بجواد میڈیا میں کرپشن کی بات کرتے ہیں اور جو ریفرنس داخل ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ کرپشن فینینشل کرپشن نہیں ہوئی میس یوز آف پاور کام آئے درسکار نہیں تھا ادھر لگا دیا وہ اگر آپ ریفرنسز پڑھیں گے تو آپ خود سمجھیں گے کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن اور یہ جتنی ہائپ کریئٹ ہوئی بائیس عرب بائیس عرب میں نے پوچھا کہ بائیس عرب آئے کہاں سے بھائی نہیں تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں بائیس عرب آئے تھے چلیں آ بھی گئے تو وہ گئے کہاں تھے یہ میں آپ کہا رہا ہوں کہ بائیس عرب نہیں تھے وہ اٹھارہ عرب تھے جو کہ ایڈوانس ہوا تھا کمپنیز کو وہ اٹھارہ کا اٹھارہ عرب روپیہ واپس چلا گیا اور ساتھ چودہ فیصدی اس پر منافع بھی ملا حکومت چلتے ہیں جناب ذرا وہ ڈائننگ ٹیبل ہمارا انساہ کر رہی ہے ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے دوران تھوڑی ہلکی پھلکی گفتگو لیکن ساتھ یہ والے کھٹے میٹھے سوالات چلتے رہیں مکہ کی روٹی ہے ساغ ہے بیسی مرگ ہے پراتھے ہیں اوملیٹ ہے یہ میرے خیال ہے اتمام آپ کے لئے ہوئے آپ کے ناشتے میں اسے کیا ہوتا ہے میرا ناشتہ تو ہوتا ہے ایک ٹوست اچھا اگ وائٹ کا اوملیٹ ہم پانی سے محروم ہیں ہم بجلی سے محروم ہم بڑے بیسک چیزوں سے محروم ہیں آپ کے پارٹی تو بہت دفعہ برسر اقدار آئی ہے جی بالکل تو کیوں نہیں پاکستان میں اس طرح کی تبدیلی آئی میں نے کسی سے سوال پوچھا کہ بھئی اگر کوئی پوچھے کہ کیا آپ پاکستان ترقی کر رہا ہے لوگوں کی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کیا جواب لیں تو اس میرے دوست نے بڑی اچھی بات کی اس نے بولا آپ ایک سوال اس سے کریں آپ کی سہولتیں آپ کے والدین سے جو ان کے پاس سہولتیں تھیں ان سے بہتر ہیں یا نہیں اگر تو آپ کی سہولتیں ان سے بہتر ہیں تو میں سمیت ہم ترقی کر رہے ہیں بہویں بھی آپ چن چن کے لے کر رہے ہیں آپ نے کہا سارے علاقے ایک چھت کے نیچے کیسے سب ایک ساتھ رہتے ہیں وہ دکھانا ہے خیبر پختون خاصے ہیں ڈاکٹر ہما میری جو بہو ہے میری بیٹی ہے میری پرپوزل آپ کے گھر کیا تو کیا کس قسم کا پہلا ریکشن آیا تھا کہ سیاستدان گھرانے سے اور پھر آنے سے آپ کے بیٹے اور پھر پتہ نہیں میں ہر درہ کی باتیں مشروع ہیں سیاستدان گھرانے سے جب ہم امی سے ملے میں اپنی مادر ان لوگ کو امی بولتی ہوں برکل امی کی ترہی ہے ہماری تو برکل وہ فیلنگ ہی نہیں آئی کہ کوئی پولیٹیکل فیملی ہے بہت زیادہ کوئی ٹانٹرمز نہیں کچھ بھی نہیں برکل لگا جیسے آپس میں ہی کی جیسے لوگ ہیں اور کافی عرصے سے ایک دوسری کو جانتے ہیں تو وہ فیلنگ برکل نہیں آئی پہ جب شادی ہوئی تو وہ برکل میں بابا آپ نے اپنے ہزبنڈ کا ملی دیا جب رشتہ رشتر نے اوپیوز کے بعد آپ نے کب پتھی جب کھلے گی وہ دیکھے گے ہیں یہ رشتہ کیسے مطلب کوئی نہ جان نہ پہچان پھر پہل تو میں اللہ میرے سے بہت نفل پڑھ کے دعا کرتی تھی بس مجھے ایسی بیٹی عطا کر اس کا میری گود ہوگی ان کا سار ہوگا نہ بیٹے نے دیکھا نہ ہم نے پہلے کہ کہیں کسی جگہ ملاقات ہوئی ہم یہاں اسلامباد میں ہیں یہ پشاور میں رہ رہ رہے تھے تو شکر اللہ میرے نے ہمیں اچھی بیٹی عطا کی تو دیکھیں آپ کا پہلا ریاکشن کیا عطا کرم ہوئے ہوئے صحیح ہے یہ پرچی صحیح کھل گئی ہے یہ تو ڈاکٹر بھی پڑی لکھی بھی اور ماشاءاللہ سے خوبصورت بھی حسین بھی تو یہ آپ نے تو دل میں سکون کہ شکر خدا کہ ہم نے صحیح چیز پسند کر لیا ابھی تک سکون ہے ابھی تک سکون ہے ابھی تک سکون ہے مولا اس سکون کو اسی طرح قائم رکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے چہروں پر دیکھتا ہے یہ سکون جو ہے یہ چھوٹی سابزادی ان سے بھی تو جانا ضروری ہے ان سے جانیں گے کہ ان کے کالیج سکول کے زمانے میں کیا انہوں نے خوب جا کے کہتے ہوں گے میں راجہ پرویز اشرف کی بیٹی ہوں پچھلے دن ہم گئے پچھلے دن ہم گئے ہوئے تھے کسی ٹرپ پہ ابو نے اس کی اناگریشن کی تھی برد ایوری کی تو ورہام اور مہر واپس آئے اور کہتے ہیں کہ با مہ آپ کو پتہ ہے ابو جی نے اس کی اناگریشن کی ہے تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ تیفہ میری تیچر تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسرائی ان کے نانا بو جی ہے پرائم منسٹر ہیں میں تو بچوں کو بہت گرانڈی رکھاواتیں اس لئے میں زیادہ کٹی نہیں تھی تو اس لئے روپ بری تو بات ہی کوئی نہیں تھی کوئی روپ نہیں میں کبھی بلے میہ پہ کبھی ناگیا میہ جی ذرا تھوڑا سا سمجھ دینا آپ آخر پھر کہا یہ والد روپ نائی بیٹا میرا چھوٹا ہے اس نے نین ایرز اول تو اب سکول گیا مدب گیا جب لبون ہے اس کو کہچا بھی تمہارے تو نانا بو ہے راجہ پیوشرف تو اس نے جب بتایا کہ ہاں ہے تو کہتے کہ ماما پہلے آپ نے کہتے کہ نہیں بتانا اب لوگ بلیر نہیں کرتے ہیں آپ تحرین لے کے جانتے ہیں اب آپ تحرین رکھیں رکھیں بے جانتے ہیں آپ کو نہیں لگتا راج صاحب کی پروٹوکول کا کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے ملک پہ سب سے بہترین وہی زندگی ہے جو آپ ڈاؤن ٹو آرث رہتے ہیں جتنے آجزی سے گزارتے ہیں وہی اللہ کو بھی پساندے ہیں ایک در میں ٹیلیویئن پہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام ایک صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے راجہ صاحب کا گھر دیکھا ہے اس کے جو دروازے ہیں وہ بکینگم پیلس والے ہیں اور سونے اور چاندی کا فرنیچر ہے سر میں نے بھی وہ والا گھر دیکھ رہا ہے کدھر ہے کیونکہ میں تو گھر میں بیٹھی ہوں کہ وہ والا گھر سر سوری ایز افادہ مالا کچھ گھر پورا میرا یوگا سادیا میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اس کو فون کرو اور ان کو کہیں کہ آپ آج ہیں کیمرہ لے کے اگر کوئی سونے کا دروازہ ہے چاندی کا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں ہم کم از کم اس میں تو خوش ہو جائیں کہ ہماری فلان چیز ہے اور ہم آدھی قیمت پہ آپ کو دے دیں گے وہی دروازہ بقاعدہ یہ میری طرف سے آج میرا یہ بیان ہے کہ ہاں اجین سب کے دل واقع ہیرے سونے چاندی کے ہیں اب ان پہ اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ کر سکتے تو پھر اس کے لیے آپ نے خود اپنے آپ پہ محنت کرنی لیتے ہیں بریک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے جناب میں گلستان کے آگیا گویا دبستان کھل گیا واہ 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 جناب یہ وہ سونے کے دروازے ہیں ہاں ہیرے شیرے بھی لگے ہیں جو بڑی ایک خبر دیکھیں کہ مانے نا مانے یہ تو ضرور سونے کی یا دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ ایک تصویر کی چھوڑی لگی یا دیکھیں گول پلیٹڈ یا سر جی میرے حال اسی وجہ سے انہوں نے سونا اس کو کہا ہے گھر میں ڈینرز وغیرہ ہوتے ہیں کاملی زہار ہوتے ہیں تو کوئی خاص ان کا سپیشل آرڈر آتا ہے کہ اس طرح کھانا ہونا چاہیے کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کچھ ہم نے بھی اپنا کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن زیادہ میرا اپنا ہی ہوتا ہے اس میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے راج صاحب بیگم صاحب بہت میں سمجھ تو ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پور سپون محول رکھا ہوتا ہے کبھی کبھی غصہ بھی انسان کرتا ہے مجھ میں ہے یہ تھوڑا سا لیکن وہ بھی یہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور ہم ہمارا محول ٹھیک کر رہتے ہیں آپ کو منیج کرنا جانتی ہیں بچے ماشاءاللہ ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے ڈان ٹو ارث ہیں سارے رومینٹک کتنے ہیں راج صاحب اب تک رومینٹ زندہ ہے یا انہوں نے کہا بچے بڑے ہو گئے چھوڑیں بے کم بریند کبھی کوئی انیورسری وغیرہ یاد رکھتے ہیں وہ تو ان کو کم ہی یاد رہتی ہے اتنا ہم بیزی ہوتے ہیں بڑا شوق ہے شعروں شاعری بھی اچھے شعر سنانا زبردہ کارسا اکثر میں بھول جاتی ہوں مجھے اکثر صبح اٹھ کے سناتے ہوتے مطلب جب غصہ آتا ہے ان کو آتا ہے لیکن پھر جلدی ختم بھی جاتا ہے پھر فورا یہ ریلائز کر لیتے ہیں پھر ماشاءاللہ یہ ہمیشہ شکر الخمدرین کا سمائلنگ فیس ہے لاسٹ گفت کیا راج صاحب نے کوئی توفہ دیا سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے ابھی ان کی جیب خالی ہے ان کے پاس کچھ شروع سے نہیں رکھتے ہیں نکلتے ہیں کہ بیگم آج کا خرچہ دے تھے تو سچی باتن مجھ سے لے کر جاتے ہیں یہ آپ کے پوتے ہیں یہ نواسیں ہیں چھوٹے نواسیں بھائی شمی دیکھا ہمیں کیا کیا چیزیں کومن ہیں ریڈ سوائٹر ریڈ نیل کلر ریڈ لپس ٹک جنسل کلر فرینڈ خوجی گھرانے سے تعلق سیاست بھرپور سیاست میں گورنمنٹ کالیج ہیدر آباد میں پڑتا تھا اس وقت شاہید ذولفقار علی بھٹو جو تھے وہ مادنی وسائل قدرتی وسائل کے وزیر تھے ہم ینگ تھے سترہ اٹھارہ سال کی عمر کے لوگ تھے تو ہم لوگ وہ بڑے اٹریکٹ ہوئے اور ہمارا ایک رومینس بن گیا ان کے ساتھ میرے مامو جان تھے میرے ننحال میں وہ پولیٹکس کرتے تھے اور وہ ایم این اے بنے چیئرمن ڈسٹک بورڈ راولپنڈی بنے پارلیمنٹری سیکرٹری بنے اور وہ ایک زلہ راولپنڈی کی جو تھی وہ قدابر شخصیت تھی میری ڈیسٹینی میں تھا یہ سب کچھ کہ میں پولیٹکس میں آیا اور جب اللہ نے کرم کیا تو پھر وہ پولیٹکس کی سب سے بڑی جو تھی وہ سیڑی اس پر جا پہنچا چاہتا ہے سیوانی کے دور میں کس طرح کہ راجہ پرویز اشرب تھی شرارتی چلبلے چھیڑ چھاڑ والے میں کوئی نومل سا آدمی تھا کوئی بہت زیادہ میں سٹیڈیز میں کوئی سٹینڈ آٹ نہیں کرتا تھا میں نے فرسڈ ڈیوینڈ کبھی نہیں لی اور تھرڈ ڈیوینڈ بھی نہیں لی سیکنڈ ڈیوینڈ میں تھا بکس پڑھتے ہیں جی بالکل پہلے تو یہ جانا چاہوں گی کون سے شہرہ کراما میرے بہت بہت شہروں میں ایک تو ڈاکٹر سر محمد اقبال اور غالب مجھے بہت پسند ہیں میں کبھی کبھی ان میں بڑی مماثلت بھی ڈھونڈ لیتا ہوں ایک شیر آپ کو علامہ اقبال کا سناتا ہوں علامہ صاحب نے کہا اڑا لی توتیوں نے کمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغان میری واف واف اب غالب اسی چیز کو اپنے طور پر کس طرح کہتے ہیں غالب صاحب کہتے ہیں کہ میں گلستان کیا گیا گویا دبستان کھل گیا واف 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 زندگی میں کوئی عشق کیا کوئی ایسا سادیا میرا خیال ہے مجھے موقع ہی نہیں ملا ذمہداریاں جلدی آجانی ذمہداریاں آگئیں پھر شادی ہوگی ہمارا محول بھی کچھ اس قسم تھا گاؤں کا تھا آپ نے آج تک پیپرس پارٹی کو نہیں چھوڑا کیا لیزن تھا میں بڑے وسوق سے کہا سکتا ہوں کہ مجھے بھی آفرز آئی تھی اچھا بلکل لیکن مجھے اپنی پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نظر نہیں آتی میں ایک عام بر کروں میں میڈل کلاس میرا تلوک اور میں اس پارٹی میں اگر وزیراعظم بنتا ہوں تو یہ اس بات کا میین ثبوت ہے کہ یہاں پر محنت اگر کی جائے صدق دل سے سچائی کے ساتھ پارٹی کو یہ ساتھ کام کیا جائے خدمت کی جائے تو یہ پارٹی میں ریوارڈ ملتا ہے ذرداری صاحب ایکٹیو اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں ذرداری صاحب کا صحت کا مسئلہ ہے جب وہ جیل میں تھے ایک لمبا عرصہ تس گیارہ بھارہ سال جیل میں رہنا تو یہ بڑے اس کے منفی اثرات ان کی صحت پر مرتب ہوئے ڈائیبیٹک بھی ہیں بلڈ پریشر بھی ہے سروائیکل کا پرابلم بھی ہے ان کو کمپلیکس ساتھا مسئلہ تو ان کو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کہ وہ ایک اس ٹیچ میں رہ کر سارا مسئلہ اس کو ٹھیک کریں اس وقت میجر رول جو ہے وہ بلاول بوتو ذرداری صاحب کا وہی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ زرداری صاحب چاہتے بھی یہ ہیں کہ وہ سوڑا سائیڈ پر یا دور رہ کر واش کریں چیزوں کو تاکہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ینگ لیڈر ایشو ڈیمارش بلکل سیاسی شعور کتنا ہے بلاول سیاسی شعور بہت زیادہ ہے اچھا گھٹی میں ڈیلیریئے چیز ہیں شہید محترمہ بینظیر گھٹو کے وہ بیٹے ہیں اور دوسری طرف آصف علی زرداری ہیں بلاول صاحب تو بہت ہی اچھے لسنر ہیں ساری بات بڑے تحمل سے سنیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی بات میں وزن ہے صحیح ہے آپ کا ارگومنٹ ٹھیک ہے تو اگری کریں کہیں گے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اس وقت ہم گجرخان سٹی میں ہیں ٹرائز صاحب ہم کہاں ہیں ہماری موسپل کمیٹی کے ٹوٹل انیس وارڈ ہیں اور یہ بھی ان میں سے یہ وارڈ نمبر ٹو ہے چلے ناظرین نکلتے ہیں یہ افتتائی تقریبی آپ کے ساتھ اٹین کرتے ہیں موسیقی ہمارے موسیقی 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 تنی اچھی سڑکیں اور پلانڈ ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ میرے دور میں یہ تمام سڑکیں جو ہیں یہ ہم نے کانکریٹ کی اور پہلے تو حالات ہی ہوتے تھے کہ آپ نے دیکھا یہ پوٹوار کا لاکہ ہے در بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اچھی نیچی زمین ہے یہاں تو ہمارے پیشنٹس جو تھے وہ بیچارے لے کے جانا سکتال تک پہنچانا مشکل تھا گیس مل گئی ہے ان کے پاس بجلی ہے ان کے پاس روڈ ہے ان کے پاس بہتری سکول ہے میں نے یہاں گر سکول ایک اتنا اچھا بنوایا ہے ابھی وقت نہیں ورنہ آپ جا کر دیکھتی کہ شاید وہ کسی بہت میٹرپولیٹن شہر میں بھی اتنا اچھا سکول نہ ہو پہلا سکول کی یہ پوزیشن ہے پچاس ساٹھ سال ہماری بچیاں اس سکول میں پڑھتی رہی ہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ بچیاں نیچے ہی نہ آ جائیں خدا رہ خاصتہ چھتی نہ اس کی گر جائے کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا گرمنٹ گر سکول کونٹریلا یہ حالات تھے کرپشن کیسے ختم کریں کیوں بڑی نیچلی سطح سے اوپر تک ہے ایک ایسا نظام ہو جو کسی کے تابع نہ ہو کسی حکومت کے تابع نہ ہو ہم ایک اعتصاب کا بل لے کر آنا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہمارے پاس اس وقت میجورٹی نہیں تھی اور پاکی پارٹیز نے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا ہم چاہتے تھے کہ اعتصاب کا نظام جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو کسی کے برہونے محنت نہ ہو کہ کسی نے تنخواہ دینی ہے کسی نے پوائنٹمنٹ کرنی ہے وہ خود ایک بہت بڑا ادارہ ہو جیسے سپریم کورٹ گراس روٹ لیول یہ ایک میسیج جائے کہ بھئی کرپشن کرنے والا بچ نہیں سکے گا اور بغیر الزامات کے تفتیشوں ثبوت لیے جائیں اور بہت جلد انصاف کیا جائے اس لیے میں نے کہا تھا افتخار ممت چلی صاحب سے کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے تو ایک بنایا ہے کمیشن ہمارے لیے بھی بنایا ہے صحیح بات اور انصاف کریں سکول سے لے کے اور اب تک شادی کے بعد تک شیز دیر فرمی مجھے بس لگتے کہ کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو جویدیا ہے نا پی ایم ایلن نے کچھ ڈھائی سال میں ڈلیور نہیں کیا راج صاحب کے گھر پر موجود ہیں اور اس گاؤں کا نام مہری راجگان راجگان مہری راجگان صاحب یہاں دکھاتے ہیں آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں اور پر یہاں بھی ڈھیر ساری لوگ موجود ہیں میرے خیال یہاں پارٹی آفس بھی بن چکا ہے جی یہ ویسے میں ڈیڈر کے گھر تو سانجا ہوتا ہے سب کے سانجا ہوتا ہے صحیح بات ہے میں بڑا شکر گزاراں تسانا ہمیشہ نہیں ترہا تسانا بڑی محبت کی تھی میں ہمیشہ آخرہ ہونا پہ جس نو کروں طاقت ملے میں جی وہ بندہ دنیا نے ہر خطے تے کامیاب ہونا اور اساں ایک دوسرے نہیں پہچانا پائی ہوننے نہ تے بیٹا ہوننے نہ تے عزیز ہوننے نہ تے تسانا اس لئے میں نو منتخب کیتا تے پھر اللہ پاک نی ذات میں نو وزیراعظم پاکستان بڑھا ہے تسانا کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہے ان کوئی تھانے نے ان کوئی کچھری نے اس کی حل کر رہا ساری دنیا یا آخریاں میں نہ کہنا کہ جتنا کم انہا پنجا سالاں چوہے ایڑا ساڑھی حکومت نصیز تو پہلے نہیں ہو سکتا یہ جو انہی جی ہمارا پوٹوار کا علاقہ یہاں کی زمین بڑی فرٹائل ہے یہ دیکھیں کہ یہ لیچی ہے اور بڑی کامیاب لیچی ہے اس میں بڑا پھل آتا ہے یہ دیکھیں اس میں پھل لگا ہوا ہے یہ چیکو یہ آپ کے سندھ کا پودا ہے وہیں سے ہم لے کر رہے ہیں اور یہاں ہم نے آکر اس کو کامیاب کیا ہے آگے یہ علو بخارہ ہے یہ خجور آگیا یہ انار کا درخت ہے خجور دیکھیں ہم نے کیسی دیکھتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں خجور آگیا اور یقین سیزن میں پھل بھی ہوتا ہے اس کے پر یہ سٹرس ہے یہ تو خیر ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر مہنگو ہم نے بالکل زبردست طریقے سے کامیاب کیا ہے بیر بھی ہمارے پاس آپ نے ہے بیر میں بھی ہم خود کفیل ہیں یہ سٹرس دیکھنے لگا ہوا ہے یہ ناشپاتی ہے یہ درخت آپ کو دو ناشپاتی کے نظر آئیں گے اور یہ ہیں ہمارے ہیڈ گارڈنر بابا جی بہت تکڑے آدمی ہیں جی اور یہ بڑا زبردست طریقے سے سارا نظام سبالتے ہیں جی بلکل یہ جامن کے ہیں جی دردرخت سائٹ پر یہ سارا جامن ہے جی اور یہ ہیں کچھ علو بخارہ سندھ کے سندھڑی سے لے کے اور یہ ملتان کی ساری ورائٹیز تقریبا لگتے ہیں جی ساری سندھڑیاں اور جندھڑیاں مل گئیں یہاں کہ سب یک جائیں بلکل اور یہاں بکر عید پر رونک ہوتی ہے جی ہماری ساری فیملی جمع ہوتے ہیں اور یہ جگہ ہے جہاں ہم قربانی کرتے ہیں اس کے لیچے گوش بنتا ہے جی صحیح صحیح اور اوپر باربریکی ہوتا ہوگا باربریکی اوپر ہوتا ہے جی بلکل اس کا سنس بڑا اچھا رکھتے ہیں جی یہ گھر ہے جی اور یہاں یہ کہتے تھے کہ یہ جو چیڑ ہے نا جی یہ کامیاب نہیں ہوں گی لیکن ہم نے یہاں یہ کامیاب ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بڑے اچھے ہیں تو اسلامباد میں مرگلا فیسنگ مرگلا کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس بھی یہ پہاڑ ہے جس کو ہم دھاکا کہتے ہیں یہاں بڑی اچھی وائل لائف ہے بہت اچھا شکار بھی ہے لیکن ہم اس کو پریزرور کرتے ہیں شاک رکھتے ہیں آپ شکار کا؟ نہیں شوٹنگ کا مجھے نہیں ہے میں برڈ فرنڈی ہوں ہمارے ہاں تو بہت زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں جس اس کی وجہ سے میرے خیال ہے کہ جو رشتوں کی اہمیت وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں جائنٹ فیملی سسٹم ہے نا جی بنیادی طور پر یہ آپ کو اجتماعیت کا جو ایک سبق دیتا ہے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ہم تو سارے بھائی تقریباً اکٹھے ہیں ہمارا نظام اکٹھا ہے ہماری بزنس اکٹھی ہے گو ابھی فیملیز بڑی ہوگی ہیں تو الاد الادہ گھروں میں ہیں پہلے اسی گھر میں سارے تھے ہم سارے اسی گھر میں تھے سارے آپ کی پوری سامنے ماشاءاللہ سارے بھائی ادھر ایتھے سب بھائیوں کی شادی یا ایتھے ہوئی ہیں آپ بڑی بہو ہیں یا بڑی بہو ہیں بڑی بہو ہیں یہ وہ برکت تکھا رہا ہے کہ سب کی شادیاں ادھر کی ان ماشاءاللہ بھائیوں کی بھی سب کی ساری دول ہے یہاں ہی اللہ میں ان کو بچے بھی دیئے زیادہ ابھی آپ لوگ اپنے گھروں میں گئے ہیں کچھ اچھا پہلے کبھی لڑائی نہیں ہوتی کہ اممہ ان کو اتنا دونوں کو اتنا اپنے ایچیلی بہت بیلنس ہے مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ اچھا زیادہ اس کو امپورٹنس مل گئی ہے خورم کو مل گئی ہے یا میں مشاروخ رہ گئے ہیں پیچھے کبھی ایسا نہیں ہوا اور یہ تو بہت اوپرٹیکٹیو سی نا سکول سے لے کے اور اب تک شادی کے بعد تک شیز دیر فرمی مجھے بس لگتے کہ کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو جویریہ ہے نا بہن کا رشتہ بہت امپورٹن بہت زیادہ بہت ساری باتیں ہم مان باپ سے نہیں کر پاتے لیکن بہن سے کر پاتے میری بارڈنگ بہت سٹرونگ ہے امی جویریہ اببو صاحب سے بہت سٹرونگ ہیں انکہ ہم لوگ بیسی بہت کلوزلی نیٹڈ ہیں لڑائیاں میں بڑی ہوتی ہیں میں نہیں خیال جو ہے میں نے کبھی لڑائی کی ہے ہمیں بہت چوزی تھی یہ کہ تم نے پہنے اور جے تم نے کیا پہنے اور میں گئی تھی جویریہ مجھے شاپنگ کا بہت کل شوق نہیں ہے تو تم پتہ کیا کیا کرتی ہیں جو یہ لاتی تھی نا یہ میرا ہے لیکن ایک چیز ایسا کہ تیلر ہمیشہ اس کے والا میرا سیدھے تھا تو اس وجہ سے میں ٹھیک ہو جاتی کوئی نہ کوئی پرابلم آئی جاتی ہے ایت تہوار پر بڑا مزا آتا ہوگا سب گھر میں ایت پہ تو بھائی بھی سارے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے میڈیکل پڑھا تو اپنی اس کو آگے کیا ہاں جی ابو بہت سپورٹ مجھے کرتے ہیں میں نے فورٹھ یئر کی اگزام شادی کے بعد دیئے پھر فائنل یئر جو کہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے وہ بھی بچے کے ساتھ بلکہ ادھر ہی دیئے ابو کے بارے میں یہ بتانچہ رہی تھی دو تین دن پہلے ہمارے میرے بیٹوں کی بردے تھی تو اگدم ابو کو کراچی جانا پڑا مخدوم صاحب کی جب تو میں بہت ورئید ہوگی تھی برا بھی لگا تھا کہ ان کی دیت ہوئی لیکن مجھے تھا کہ بردے تو ابو نہیں ہوں گے تو وہ تو ہماری چیف گیسٹ ہوتے تو میں نے رات کو ابو کال کی تو میں نے کہ ابو اس طرح بچے میرے بیٹوں کی بردے میں کیسے نہیں ہوں گا آپ فکر ہی نہیں کریں آپ لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ سچ میں ماشاء اللہ صبح میں اٹھیں اور بچوں کو چھوڑ کی دیکھیں باپ کا لات جو ہے اور جو بیٹی کا مان ہے وہ ہے باپ چوائیس اگر ہم آپ کو ایسی دے دیں راج صاحب ان دونوں میں سے آج ہو جائے ذرا بڑا مشکل ہے بہت زیادہ چلیتی ہے جو بیریہ یہ ہے چھو چھوٹی میں ماشاء اللہ چاروں بچے ہی بہت اچھے ہیں اور جو میری بہویں آئیں ہیں یہ بھی خدا کے فضل و کرم سے بیٹیوں کی طرح ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے دو بیٹیاں ہماری گئیں دو آگئی بیٹیوں کی جو شادی کی وہ آپ نے فیملی میں جی وہ نہیں جی ایک تو ہماری برادری ہے آسٹ ہماری تو دوسرے جو ہیں وہ اٹک سے ہیں اس لحاظ سے ہم پنڈی ڈیویین سے باہر نہیں گئے بیٹوں کے لیے ہم انٹر پروینشل چلے گئے بے نظی صاحبہ کا حاصل ہوا یقیناً وہ صرف پیپس پارٹی کا نقصان نہیں ہے وہ ایک عوام کا نقصان ہے ہمارا نقصان ہے پوری دنیا کے لیے وہ ایک ایسی پرسنالیٹی تھی کہ اس نقصان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے محترمہ بین نظیر بھٹو کی شخصیت کے تمام پہلو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے میری جو پلٹیکل گرومنگ ہے وہ شہید محترمہ بین نظیر بھٹو نے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی یقین ہے کہ ان کا ہاتھا کرنا ہی مشکل ہے وہ بہت سارے معاملات میں بڑی ڈاؤن ٹو آرث اور سادہ بھی تھی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ورڈ لیڈر تھی عالمی سطح کی لیڈر تھی اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کا ایک نقصان ہو گیا بے نظیر کو بے نظیر تھی وہ بے نظیر تھی جناب ابھی بدین میں ظلفکار مرزا صاحب کی جو جیت ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب نے ٹون کمیٹی ضرور جیتی ہے لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ کچھ بھی ہوں کم از کم وہ اپنا لہجہ اور جو لفظوں کا چناؤ وہ بہتر بنائے مجھے مرزا صاحب سے یہ شکایت ہے اور ان پر یہ اتراز ہے کہ اگر دوست اس کے ساتھ آپ کی کوئی چپ کلش ہو گئی گئی ہے اتنی دیرینہ دوستی کی بچپن کی دوستی کی تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک حد سے باہر میں جانے لیں بدین ٹون کمیٹی ایک چھوٹی ٹون کمیٹی ہے مرزا صاحب نے بدین ٹون کمیٹی کی سیٹس حاصل کی پیپنز پارٹی نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ سیٹس لے گیا سندھ کی زرداری صاحب کی مفاہمت کا باعش ہے تو کیا یہ مفاہمت اس لیے کہ آئندہ آنے والی اپنی گورنمنٹ کو سنبھالنا ہوتا ہے؟ یہ شہید محترمہ بین نظیر بھٹو صاحب آقی ایک پالیسی کی کہ ملک میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ہم قومی ایشیوز پر اکٹھے نہیں ہو جاتے پالیٹکس کریں ایشیوز کی پالیٹکس کریں عوام کی خدمت کی پالیٹکس کریں لیکن نیشنل ایشیوز کو کنٹروورشل نہ کریں دو پارٹی ہیں جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں ایک جاتی ایک آتی پھر ایک جاتی ایک آتی اس میں کہاں تھا سچائی آپ دیکھیں یہ سادیا ویسے ٹو پارٹی سسٹم جو ہے نا وہ بڑا ملک کو سٹرانگ کرتا ہے اب انگلینڈ میں دیکھیں تو ٹو پارٹی سسٹم بالکل امریکہ میں دیکھیں تو ٹو پارٹی سسٹم تو مدر آف آل ڈیموکریسیز تو یوکے کو کہتے ہیں نا وہاں بھی کامیابی سے چل رہا ہے عوام یا کسی کو ووٹ دیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی کو نہیں دیتے ناکام کرنے کے لیے تیسرے کو بڑی کام ووٹ ملتی ہے بالکل بہت خوبصورت بات ہی دو ہزار اٹھارے کے الیکشن میں آپ کس گورمنٹ کو دیکھیں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے ہن ساڑی واری ہے ہن ساڑی واری اس وجہ تو ہیں پی ایم ایل این کی جو انتخابی مہم تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت خراب لوگ تھے ہم نے لورڈ شیڈنگ ختمہ نہیں کیا ہم لوگوں میں سارے نقائز تھے اور وہ آ کر سب چیزیں ٹھیک کر لیں گے پی ایم ایل این نے کچھ ڈھائی سال میں ڈیلیور نہیں چی نواز شریف صاحب سے ہر اپنے آج کل کے خطاب میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ والا پروجیکٹ دوہزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہوگا ان کو چاہیے کچھ دوہزار سترہ میں بھی کریں کمپلیٹ کر دیں کوئی دوہزار سولہ میں بھی کریں تو چلیں دوہزار اٹھارہ کا بھی انتظار کر لیتے ہیں میٹرو بس چلا لیا ہے تو دیکھیں لوگ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سٹرکچر آپ کو کیوں بنانا پڑا پورے یورپ میں تو بس لین ہوتی ہے وہاں چل رہی ہے چلتی ہے دوسری حکومت آئی تو اس نے فوراں پہلے والے کے کام تو رکوانے یہ کیوں ہوتا ہے کام کبھی بادری ہونا چاہیے میرا یہ پروگام تھا کہ یہ جی ٹی روڈ اور موٹر ویل لنک ہو ہمارے مخالفین نے اس کے اسٹے آرڈر لے لئے دھائی سال کام بند رکھا لوگوں کو تکلیف ہوئی اب وہی کام شروع ہو گیا دھائی سال جب آپ نے کام بند کیا تو اس کی کاسٹ بڑھ گئی کاسٹ بڑھ گئی اور دھائی سال لوگوں کو انکنمنیس ہوئی ان کو تکلیف ہوئی اور پھر اس کا فائدہ کس کو میڈم ایجاز صاحبہ ہماری فارمر پرنسپل ہے گرز ڈگری کالیج کی اب ہم اس لئے خوش ہے کہ انہوں نے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے اور ہماری تحصیل کی پریزیڈنٹ ہے زبردہ اور روبی بھٹو صاحبہ ہماری سٹی کی پریزیڈنٹ ہے آج ہمارے گجہ خان کی شان گجہ خان کی آن راجہ پرنسپلز صاحب ہمارے درمیان تشکیف فرمائے ہم سما ٹی وی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ سب تو گنیا میں اتنا ٹائم ہے تینکیو جی بلکہ ہم شکریہ ادا کریں گا اور صبح سے لے کے یہ شام مجھے لگا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزاری ہے راجہ صاحب بہت بہت شکریہ یہ پورا دن آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا اور یقین مانیے واقعی آج دن کے گزرنے کا تو بلکل پتہ نہیں چاہنا سادیہ آپ کی بڑی مہربانی آپ تشیف لائے ہیں اور ہمارے لوگوں سے ملی اور انہیں گھل مل گئی اور آپ نے سب لوگ آپ نے دیکھا ہے بلکل 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 تو جناب آج کے اس اپیسوڈ کو میں یہیں اختتام پذیر کروں گی لیکن آپ سے اس وعدے کے ساتھ نیکس منڈے آپ سے منقات ہوگی ایک اور پرسنالیٹی کے ساتھ ایک اور اچھا سا دن گزاریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ